جو مارنگ فرنڈز آج میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ اپروڈ کروں گا جو بسیکلی میں نے ان پیرنٹس کے لیے بنایا ہے جن کو لگتا ہے کہ ویکسینیشن بہت پینفل ہوتی ہیں اور اس کے بعد بچے بہت گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں تو میرا کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن کے لیے بچے کو پہلے سے پرپیر کریں ویکسینیشن ہونی ہے اس سے تھوڑے دن پہلے پرپیر کریں تو ویکسینیشن بچے کے لیے اتنی پینفل نہیں رہ جاتی ہے اگر آپ مینٹلی پرپیر کر کے جائیں گے بچے کو تو اتنی پینفل نہیں رہ جاتی ہے اور ایزا پیرنٹ آپ کو بھی بہت پین فیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے سے زیادہ پین مدرز فیل کرتی ہیں کئی انسٹرانس میں فادر بھی فیل کرتے ہیں جب ان کا ویکسینیشن کا پیرٹ آنے والا ہے ان کو پہلے سے بتانا شروع کریے کہ اب آپ کا یہ والا ٹھیکہ لگنا ہے اب تھوڑی سی پرک ہوگی اس میں ہشتی سے پین ہوگی اس کے لئے تو ٹھیک ہو جائے گا اس سے بچہ سٹرانگ بنائے گا بچے کی ہیلتھ پیٹر ہوگی اس کو سمجھاؤ جس سے اس پر سمجھ سکتا ہے اور نہیں تو اس کو کمفورٹ دینا ہے وہ کمفورٹ آپ اس ٹیم بھی دے سکتے ہو بائی سیمپل بہت سائے چیزیں ہیں جس سے آپ بچے ساتھ کمفورٹ دے سکتے ہو ایک وار ویکسینیشن ہو جائے ویکسینیشن کرنے کے بعد بچہ روئے گا تو ایک دو منٹ میں آپ بچے کو چپ کر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہیں ہسپیٹل میں ہی اس کو سوٹ کریے بیکاوز جب بچہ ہسپیٹل میں ویکسینیشن کے لیے آیا تھا تب وہ ہیپی مون میں تھا اب آپ کو گھر جانا ہے تب بھی وہ ہیپی مون میں ہونا چاہیے سوٹ ہے کہ اس کو ویکسینیشن سینٹر یا کلینک سے جو اٹیچمنٹ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں انٹر کرتے وہ گھر آئے تو بچے کو گھر لے جانے سے پہلے آپ سوٹ کر لیں چپ کر آنے وہ اچھے مون میں آ جائے اور پیڈیٹیشن آپ کے اس کے حلک کر سکتا ہے پیڈیٹیشن کے پاس بہت سنیک ہوتا ہے کہ وہ بچے ازلی سوٹ کر سکتے ہیں آفٹر ویکسینیشن اور میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹیس میں کہ بہت سارے بچے جب میرے کلینک سے جاتے ہیں ویکسینیشن کر آکھے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے میں کوئی بھی انسینٹیب ایس سچ نہیں ہیوز کرتا ہوں یوزلی ہاں انسینٹیب بھی ہو سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے ٹوائز لگ سکتے آپ چھوٹ چھوٹے سٹکرز رکھ سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ ہے کہ بچے کو ویسے ہی سوٹ کری اس سے بات کریے اس کو کمفرٹ دیجئے ویکسینیشن لگانے سے پہلے ویکسینیشن لگانے کے بعد تو وہ ایک اچھے موڈ کے ساتھ نیکس ٹیم ویکسینیشن لگانے آئے گا اور آپ کا کام بیزی ہوگا آپ کے پریٹیشن کا کام بیزی ہوگا اور بچے کو بھی پیم پنو فیل ہوگی اب دیکھئے ڈیمو ویڈیو جو میں نے بچوں کے ساتھ بنایا ہوگا ہے ان کی ویکسینیشن کے بعد یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کی کیسے ان کو سوٹ کرنا ہے دیکھشن لگی وہ تیر کو لگی کان لگی کن لگا دیکھشن لگی اگر آئے والدین آماز دو ساال آاتے بين اس کا دو سال پی آئے گا مجھے خورلی کو کہتا ہے کھو چوا ہے اچا کتوا ہے چوا 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 ہے مجھے ہاتھ